بسم اللہ الرحمن الرحیم پوزیشن آپ کے سب کونشنس مائنڈ یا لا شعور کی چوئیس ہوتی ہے آپ کی نہیں آپ کیا ہیں کیا سوچتے ہیں دن بھر کیا کرتے ہیں یہ سب باتیں آپ کی سلیپنگ پوزیشن میں تبدیلی لے کر آتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بات کو جانیں گے کہ ہمارے سونے کا کون سا انداز کیا ظاہر کرتا ہے یہ وہ راز کی باتیں ہیں جب بہت سارے لوگوں پر سٹڈی کے بعد بہت سے سائیکلوجسٹ رسرچورز اور سلیپ سائنٹسٹ نے ایڈنٹیفائی کی ہیں اس سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نوٹفیکیشن بھی ٹرن آن کر دیجئے شکریہ ان کی خاصیت ہوتی ہے مستقل مزاجی اور احساس ذمہ داری کی وجہ سے کامیابی ان لوگوں کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے جو لوگ کمر کے بر زیادہ سونا پسند کرتی ہیں وہ پوزیٹیو انسان ہوتی ہیں یہ لوگ سوشل ہوتی ہیں خوش رہتے ہیں اور زندگی کو انچھائے کرنے والے ہوتے ہیں کام کرنے میں مستقل مزاج اور زدی ہوتے ہیں یعنی جو ٹھان لیا وہ کر کے ہی رہنا ہے اسی لئے زیادہ تر لوگ کامیاب بھی ہو جاتی ہیں اگر آپ اپنے گھٹوں کو تھوڑا سا فولڈ کر کے سوتے ہیں کروٹ لے کر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک قابل بھروسہ اور پرسکون انسان ہیں آپ سٹرونگ شخصیت کے مالک ہیں اور آپ کو ایزی نہیں لیا جا سکتا آپ کو ہرٹ کرنا اتنا بھی آسان کام نہیں ہوتا کیونکہ جناب چیلنجز کا سامنا کر سکتے ہیں یہ لوگ اور پرابلمز کو بہادری سے فیز کر سکتے ہیں پر امید اور پوزیٹیو شخصیت کے مالک ہوتے ہیں مستقبل کا خوف انہیں تنگ نہیں کرتا دوستو اگر آپ اپنے گھٹوں کو جھوڑ کر یا بینٹ کر کے سینے کے قریب لاکر سوتے ہیں تو اس کو فیٹل پوزیشن کہتے ہیں یہ دنیا بھر میں موسٹ کامن سلیپنگ پوزیشن ہے خواتین اس پوزیشن میں مردوں کی نسبت زیادہ سوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر ارادی طور پر فیٹل پوزیشن میں سونے والے افراد زندگی کی مشکلات سے لا شعوری طور پر محفوظ رہنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ باہر سے انتہائی مضبور شخصیت کے مالک ہوتے ہیں یا نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں مگر حقیقت میں نرم اور حساس طبیعت رکھتے ہیں شرمیلے اور خاموش طبع کے لوگ ہوتے ہیں اگر آپ سوتے وقت ایک گھٹنے کو اٹھا کر سوتے ہیں تو جان لیجئے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کسی قسم کی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی ان کے بارے میں حتمی رائے قائم کرنا بے وکوفی ہوتی ہے اتنی جلدی موڈ بدل لیتے ہیں یہ لوگ کہ ان کو سمجھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے ہر وقت کچھ نیا کرنے کے موڈ بھی ہوتے ہیں مگر فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے اگر آپ کروٹ لے کر بلکو سیدھے لیٹھتے ہیں تو آپ بہت زیادہ سوشل اور میل جل والی شخصیت ہیں لوگ بھی آپ سے ملنا پسند کرتے ہیں ایک سٹڈی کے مطابق پندرہ فیصد لوگ اس پوزیشن میں سونا پسند کرتے ہیں یہ لوگ قابل بھروسہ مدد کرنے والے اور ہمیشہ مدد کے لیے تیار رہنے والے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ انہیں بہت ہی ایزی اور فور گرانٹڈ لے جاتے ہیں دوستو اگر انسان کمر کے بل لیٹھتا ہے اور ہاتھ و پیروں کو بھی بلکو سیدھا رکھتا ہے فوجی کی طرح خم نہیں ہوتا تو ایسے لوگ مستقر نزاج ہوتے ہیں یہ لوگ اپنی زندگی کے گولز کے حوالے سے بلکل پلیئر ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کہاں جانا ہے اور کس مقصد کے لیے کس سے کتنی مدد لینی ہے یا مدد لیے بغیر خود اپنے مقصد کو کیسے حاصل کرنا ہے سخت اصول پسند ہوتے ہیں اور لوگوں سے بھی سو فیصد کی توقع رکھتے ہیں لوگ ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں کیونکہ ان کی بات توجہ سے سنتے ہیں ایمینز کے بہت اچھے لسنرز ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دوستیاں بھی خوب بناتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بتائے گئے فیچرز آپ کی پرسنالٹی سے کتنا میرچ کرتے ہیں یہ ضرور چیک کیجئے گا اور آپ کس پوزیشن میں سوتے ہیں یہ بھی سمع بتائیے گا کمنٹ کر کے اور مجھے اجازت دیجئے ویڈیو بسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیے بغیر بلکل نہیں جانا اللہ حافظ